ایم پی اے پرنس آگا امر جان احمد الزئی کی سرراہی میں سریعاب میں کھولی کچھری کا انعقاد ہوا اوان کی کسی اتعداد نے شرکت کی اس موقع پر ڈی سی سمیت مختلف محقوں کے علا افتداران نے شرکت کی جہاں اوان نے مختلف مسائل پر درخواستیں جمع کرائیں مزید چانتی ہیں بیلچیف کوئیٹا نصار احمد بلوٹ سے ہمیں آگاہ کریں گے مزید چند چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے ایلیکشن میں لوگوں سے مادے کیے وہ میں ڈیسلی کر رہا ہوں کہ ہم وہ باتیں نہیں ہوتے سب سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک اتنے نوجوان ہیں اور بے روزگار ہیں میرا ہمیشہ سب سے بڑی جنگ جو ہوتی ہے وہ اسی بات پہ ہے جہاں عدل ہوگا وہاں آمن ہوگا تو عدل کیلئے ہم نے شروع کیا کہ پچھلے سال سے ہم نے قبائلی جتنے فیصلے ہیں اور اس ایسے بڑے فیصلے جو خانی کے زمانے میں ہوتے تھے جو لیڈی اپ لوگ کا گھنے کا وہ معاملہ میں شروع کیا ہدا نے ہمیں گامیابی دی اور اس کے بعد تقریباً آج ہم ساتھ میں آٹھ میں بلکی فیصلے پہ آگئے ہیں جو ہم سکھ ہوئے ہیں اور وہ وہ فیصلے آٹھ فیصلے تھے جو کوئی نہیں کر سکے کوئی پندرہ سال پرانہ کوئی دیس سال پرانہ کوئی بچی سال پرانہ فیصلے تھے کیونکہ اس فیصلوں سے یہ ہوتا ہے کہ قبائلی جنگ جب ختم ہوتے ہیں تو علاقے میں آمن آنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جب جنگوں میں ہوتے ہیں یہ مرسائی کری بھی چھوڑی کرتے ہیں گاڑیا بھی چھوڑی کرتے ہیں اس میں یہ جنر ایک ٹیم سجدہ سے تعاون لے رہی ہوتی ہے تو دوسرا ٹیم جو ہے وہ پھر پھاروارے لوگوں سے تعاون لے کے اس جنگوں کو دوسرے ریبل پھلے جاتا ہے تو علاقے مرمانی سے یہ قبائلی جنگ میں ہم پڑے ہیں جس میں بلوستان میں ایک آمن کا گہوارہ ہم کوشش کریں گے جتنا ہم سے ہوتے ہیں جو ہمارا فرض ہے ہم اس کو پورا کریں